کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے مین آرہے ہیں آپ بتائیں کتنی محراب ہیں بتائیں دیکھیں آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے نا دس سال بیس سال پندہ سال میں آپ سے پوچھوں یہ بتائیے کتنے بجلی کے بٹن ہے مجھے بتائیے کونسا بلب قراب ہے کونسا دوست ہے کس کمپنی کے بلب لگے ہوئے ہیں سام کونسی کمپنی کا ہے جو ایکو کے ڈپے لگے ہوئے ہیں وہ کون کی کمپنی کے ہیں باثروم میں جو لوٹے رکھے ہوئے وہ کتنے ہیں وضوخانی کے نل کے کتنے ہیں آپ کہیں گے شاہ صاحب ہم کوئی تبلیغی جماعت میں تھوڑی ہے جو لوٹے گننے کے لیے جائے ہم تو نماز پڑھنے جاتے ہیں بجلی کے بٹن گننے تھوڑی جاتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں کھڑکی دروازے اور پنکھے گننے تھوڑی جاتے ہیں تو حضور تو میراج کے لیے گئے نا اب انہوں نے اعتراضات شروع کر دیئے گئے کتنے ستون ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے دیواریں سرکار فرماتے ہیں جب یہ اعتراضات کرے نا اللہ نے نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیئے اور مسجد اقصاص برکل میری نگاہوں کے سامنے وہ جو پوچھتے تھے میں ان کا جواب دیتا تھا اللہ کو اکبر تو میراج حضور کو کرائی آز لا مکان تک لیکن بیان جو قرآن نے کیا نا اقصا تک اس لیے کہ انہوں نے اقصا دیکھی ہوئی انہوں نے دیکھی ہوئی تھی یہ بات تو انہوں نے آ کر کے اعتراضات کیے حضور نے جوابات دیئے وہ لا جواب ہو گئے جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ تو ایمان لا ہے اور جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ بایمان کے بایمان رہے ایک بات اچھا اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فلسفی لوگ یہ جسم تو بھاری ہوتا ہے بھاری جسم اوپر کیسے جائے گا آسمان کو تھوڑا تھوڑی جا سکتا چیرہ نہیں جا سکتا کاتا نہیں جا سکتا سراخ نہیں کیا جا سکتا کیسے گئے راستے میں کرائی ناری ہے آنک کا بہت بڑا حصہ ہے اسے کیسے گلو گنزار کیا کیسے چلے گئے عقل نہیں مانتی اچھا صاحب آپ ان سارے لوگوں سے پوچھیں اعتمینام سے بٹھا کر کے یہ بتاؤ کہ حضرت آدم اور حضرت ہوا زمین پہ آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے کہتے صاحب جنت میں رہتے تھے ٹھیک ہے جنت کہاں ہے کہتے صاحب آسمانوں سے اوپن اللہ کا حکم ہوا آدم اور ہوا زمین پہ جاؤ دونوں زمین پر آئے آسمان میں سراخ ہوا توڑا گیا کٹا گیا کررہ ناری میں نقصان پہنچایا نہیں پہنچا جائے جب حضرت آدم اپنے جسم کے ساتھ جنت سے زمین پہ آ سکتے ہیں کوئی شہر رکاوٹ نہیں بنے تو رسول آزم زمین سے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں کونسی شہر رکاوٹ بن سکتی ہے کہتے ہیں صاحب یہ توڑا نہیں جا سکتا کٹا نہیں جا سکتا بات یہ ہے جو عظمت مصطفیٰ کا منکر ہوتا ہے اس نے کئی نہ کئی تو اعتراضات کرنا ہی ہے اور ہم شان مصطفیٰ بیان کرنے والے ہیں حمدللہ اللہ نے ہمیں سنی پیدا کیا عاشقوں کے گھر میں پیدا کیا تو ہر سوال کا جواب دینا یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے تمہاری زندگی اعتراضات کرتے ہوئے گزر جائے گی اور ہماری زندگی جوابات دیتے ہوئے گزر جائے گی یہی وجہ ہے تم میدانِ معشر میں دیکھو گے کہ ہم پیارِ مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے انشاء اللہ تبارک وطالہ اللہ اکبر اب کہتے ہیں صاحب اچھا قرآن کا بھی متعلق کر لینا قرآن فرماتا ہے اور یاد کرو عدریس کو اللہ تبارک وطالہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا آج بھی عدریس علیہ السلام آسمانوں میں موجود ہے تو عدریس علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ جائیں آسمانوں میں کوئی شہر رکاوٹ نہیں بنے تو آقا کے لیے کونسی شہر رکاوٹ قرآن نے فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا دیا عیسی علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پر موجود ہے مفسرین فرماتے ہیں تو عیسی علیہ السلام کے لیے کوئی شہر رکاوٹ نہیں بنے تو رسولِ آزم کے لیے کونسی شہر رکاوٹ بنے آپ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تھوڑے سے وقت میں جانا اور آنا یہ عقل اس کو نہیں مانتی دروازے کی کنٹی بھی ہل رہی ہے بستر بھی گرم ہے وزو کا پانی بھی چل رہا ہے حضور گئے اور آئے عقل اس کو نہیں مانتی تھوڑے سے وقت میں تھوڑی ہو سکتا ہے اچھا سہا ہے آپ مجھے یہ بتائیے میں برکل عقل کے مطابق آپ کے بات کرتا ہوں ایروپیلن جا رہا ہے جہاز جا رہا ہے چار سو آدمی سوارت جہاز کریش ہو گیا تباہ ہو گیا چار سو کے چار سو آدمی مر گیا ان چار سو افراد کی روحوں کو کس نے خبز کیا ملک الموت نے نا حضورت اسرائیم اچھا جب وہ چار سو آدمی مرے کیا اس وقت دنیا میں کہیں اور موت نہیں ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی نا کئی ریل گاڑی ٹکرا گئی کئی بس گر گئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی دریاں میں گر کے مر گیا کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گئے موت ہوئی ان کی ارواہ کو کس نے خبز کیا ملک الموت نے نا تو جب ملک الموت تھوڑے سے وقت میں لوگوں کی ارواہ قبز کر کے اپنے مقام پہ جا سکتے ہیں تو میرے آقا تھوڑے سے وقت میں میراج کر کے واپس کیوں نہیں آسکتے ایک بات اچھا دوسری بات یہ ذہن میں رکھو مجھے بتا ہم لوگوں کو کون مہکاتا ہے شیطان پاکستان کے لوگوں ہندوستان کے لوگوں اگوانستان کے لوگوں امریکہ کے لوگوں کون مہکاتا ہے شیطان شیطان بدترین مخلوق ہے اور میرے آقا افضل ترین مخلوق ہے جب شیطان تھوڑے سے وقت میں لوگوں کو بہکا کر اپنے مقام پہ جا سکتا ہے تو میرے آقا تھوڑے سے وقت میں میراج کر کے واپس کیوں نہیں آسکتا ہے اگر آپ کو اکبر اب لوگ کہتے ہیں صاحب وہ کرے ناری ہے آق کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں سے حضور کیسے گزرے ہوں گے اقل اس کو نہیں مانتی اچھا صاحب آپ ذرا موبتی جلائے تیزی سے اگلی نکالے کیا آگ نقصان پہنچائے جائے تھوڑی دیر پھہریں گے اگلی کو رکھیں گے تو آگ نقصان پہنچائے گی جلدی اگر گزر دی جائے آگ نقصان پہنچائے نہیں حضور فرماتے ہیں جس سواری پہ میں سوار تھا نا برا جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا خدم جاتا تھا ایک بات اچھا یہ شوبتہ جو دکھاتے ہیں لوگ آج کل تو بہت ہو گیا امریکہ وغیرہ میں یہ اپنی جسم پر یہ آگ میں سے گزرتے ہیں آپ نے دیکھا آگ جن رہی ہے اس میں سے گزرتے ہیں اچھا یہ گزر جاتے ہیں آگ سے آگ نقصان نہیں پہنچاتی کیوں کہتے ہیں صاحب انہوں نے لباس ایسا پہنا ہوا ایسا کیمیکل لگاتے ہیں کہ آگ نقصان نہیں پہنچاتی اوہ بے وکوفوں تمہارا بنائے ہوا کیمیکل آنکھ سے بچا لے پسینہ مصطفیٰ جانتے ہو اس کا کیا اثر ہے جب تمہارا بنائے ہوا کیمیکل آنکھ سے بچا سکتا ہے تو پسینہ مصطفیٰ سکرہ ناری سے حضور گزرے تو کیسے حضور کو نقصان پہنچائے اللہ ہوا پر یہ پرہ ناری بسینہ مصطفیٰ کا اثر کیا ہے حضرت انس ابن مالک نے ایک بار حضور کی دعوت کی سارے صحابہ کرام آئے اب صحابہ کرام نے دیکھا حضور کی دعوت کی ہے اور دسترخان مینہ بچھایا ہوا حضرت انس سمجھ گئے دسترخان کو اٹھایا حضرت صحابہ کرام حیران یہ کیا کی تھوڑی دیر باب ہاتھ ڈال کے جب نکالا تو دیکھا صحابہ بھی مہوے حیرت ہے کہ آنگ نے مین تو سب جلا دیا لیکن دسترخان نہیں جلا گیا تو صحابہ کرام پوچھنے لگے انس یہ دسترخان کیوں نہیں جلا آنگ کی فطرت تو یہ ہے کہ یہ کپڑے کو جلا دیتی ہے کب بات یہ ہے کہ ایک بار حضور نے دسترخان سے اپنے مبارک آتھ پہنچ لیے تھے جس کپڑے کو نسبت پیار مصطفیٰ سے ہو جائے اسے آدھ نہ جلائے اور تم بے وقوف کہتے ہو کیسی دشمنی ہے حضور سے کہتے قررہ ناری میں لکستان کیوں نہیں پہنچ جائے کیسی دشمنی ہے حضور سے اللہ اکبر تو وجود مصطفیٰ قربہ ناری کو کیا گزرار نہیں بنا سکتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ گھر میں روٹیاں ڈال رہی حضور علیہ السلام تشریف لگ دیکھ حضرت عائشہ روٹیاں ڈال میں لگائے وہ سب کی سب پک گئی اور جو روٹی میرے آقا نے لگائی وہ گیلی کی گیلی رہی اسے نسبت ہو گئی تھے نا پیارے آقا کے ہاتھوں سے اللہ اکبر تو روٹی کو آنگ نہ جلائے کپڑے کو آنگ نہ جلائے تو وجود مصطفیٰ کو آنگ کیسے مقصان پہنچا سکتی ہے تو اللہ اکبر اللہ رزت نے اپنے محبوب کو بہت ملد مقامت فرمایا میں جتنے انتظام کرنے والے ممتظمین ہیں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دیکھو میں انسان ہوں ہو سکتا ہے دوران دور کیا پتا کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو قابل گرفت ہو میں اللہ سے معافی مانگنے میں نہیں شرم آئے اور جو رب سے معافی مانگنے میں شرم آئے اس سے بڑا بے شرم کون ہوگا میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کریم اسلام بس نصیب فرما ساتھ ایمان کے قدم رسول اللہ علیہ سلام میں موت نصیب فرما ایک پیغام ایک اعلام آپ کو سنانا چاہتا اس پہ آپ توجہ رکھیں انشاءاللہ طوار کا وطالب کل بروز طوار تیس پرے دو پہر چار بجے عظیم شان صوفی کونفرنس نشتر بارک میں منقض ہو رہی ہے جس میں بارہ عرب علماء بارہ ممالک سکھ بارہ عرب علماء کرام تشریف لائے تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ میں اور آپ ان کی زیارت کل کریں گے انشاءاللہ لوگ عموماً یہ کہتے تھے اور ہم سنتے بھی تھے کہ صاحب یہ جو میلات کے جلوس ہیں یہ میلات کی محفیلے ہیں یہ عرب ممالک میں کئی نہیں ہوتا آئیے یہ سارے عرب علماء آپ کو بتائیں گے میلات کے جلوس عرب ممالک میں کئیسی شان سے نکنتے کس طرح سے میلات مصطفیٰ کی محفیلے ہوتی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اور دوسرا لوگ کہتے تھے ساتھ یہ پاکستانی مولوی اور انڈیا کے مولوی سنیوں میں مشہور ہیں عرب کے تو کوئی بھی مشہور نہیں ہے ہم نے جو عرب کے top کلاس علماء کرام ہے ہم نے باروی والے کے صدقے بارہ علماء کرام بلا لیے ہے انشاءاللہ تبارک عبو تعالی یہ آئیں گے اور مجھے لوگوں نے بتایا یہ جد جد شہر سے تعلق زمین پہ قدم رکھ دیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ کراچی اور پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا تو آپ لوگوں سے تلخواست کرتا ان کے اپنا قیمتی وقت نکالے اور کل ہونے والی صوفی کانفرنس میں لازم شرکت کرے یہ محنت کرنا جتنا بھی تھا یہ ہمارا کام ہے اب اس جلسہ گا کو بھرنا یہ آپ کا کام ہے اور جلسہ گا بھر جائے تاکہ وہ اچھا پیغام یہاں سے لے کر جائیں کہ ہم جب دونے دوبارہ بلائیں تو وہ خوشی خوشی دوبارہ بھی ہماری سرزمیر پہ قدم رکھے اللہ تعالی ہم لوگوں کا حامی و ناصر رو و آخر دعوان نان الحمدلللہ رب آدمین